موسیقی 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 تو آپ اپنے لائف جرنی اور جو آپ نے سٹرگل کیا جو یہاں تک پہنچے تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ پتائیے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے مجھے میں آج بھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوں میں آج بھی وابستہ ہوں پرڈکشن سے آج بھی نیا زمانہ جو جو ہی آتا ہے تو آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سامنے آتی ہیں نئے چلنجز آتے ہیں تو جب آپ پیچھے دیکھتے ہو اور کہ وہ تو کچھ نہیں تھا آج تو کچھ اور ہے تو یہ ایک سٹرگل ہے جاری ہے اور ہم سب دوسرے سے سیکھتے ہیں سیکھنے کے مرحلے میں ہیں باقی تو سکھرات بکھرات بہت ہیں ہم سے عام لوگ آمیں صحیح لائف جرنی کب سے شروع ہوئی ہے آپ نے کب اس فیلڈ میں آئے دیکھیں جی میں سٹوڈنٹ رہا ہوں پولیٹیکل سینس کا میرا ٹی وی سے کہیں دور تک ابھی کوئی واسطہ نہیں تھا ہاں یہ تھا کہ یونسٹری کالیج میں کچھ لیٹریری بکس پڑھنا کچھ افسانے پڑھنا کچھ ناول پڑھنا یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ ہی کچھ دوستوں کا ماحول ایسے پڑھنا سچ بات یہ ہے کہ روزگار کی تلاش میں کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں نکلے اور پی ٹی وی کا دروازہ پولا دے کے ہم بھی اندرگوشا ہے سب سے پہلے میں از اسکر پروڈیسر تھا جب میں نے محسوس کیا کہ نہیں مجھے پروڈکشن میں ہونا چاہیے پھر کچھ کچھ کچھوں کے بعد میں پروڈکشن میں نینٹی نینٹی فور میں پروڈکشن میں آگیا اور آتی پھر ہم نے کوئی بس بداؤ سٹاپ بس کوئی بریک نہیں لی اور کام کرتے رہے اور پہلا سیریل میرا تھا شانتل جو زفر میراز کا بھی پہلا سیریل تھا اور اس میں نے نئے آرٹسٹ بھی بہت انٹرودوس کی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ تھا اسی کو پھر ہم نے اردو میں بکیا اور اچھا لگا تو اسی کو پھر ہم نے پھر اردو میں بکھ لیا اب آپ مجھے جب یہ ہوا تھا مجھے یاد ایک پریس شو ہوا اس میں مجھے پوچھا گیا کہ یاری جو خانہ بدوشن پہ آپ نے یہ سیریل کیا ہے تو آپ نے کیا کوئی ریسرچ کیا ہے یا کیا کیا ہے میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا میں خود انہی میں سے ہوں میں خود خانہ بدوشن ہوں وہ میرے لوگ ہیں جو میں نے جتنے گدان ویدان بیڑ بکریاں دیکھتے ہیں وہ میرے کزن وزن سارے میرے میرے باپ دادا سارا ہم لوگ اسی والے لین کے ہیں وہ تو مجھے کیا میں وہیں سے آیا ہوں تو مجھے پہلے اپنی کہانی بتانی تھی میں نے کیا پھر یہ سفر جائی رہا پھر میں نے سٹوڈیو میں کم کام کی میرے جتنے بھی کام تھا وہ میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ اٹھایا جیسے میں نے مچیروں کا اٹھایا تھا ناخدا سمندر کے طرف کیا ناخدا کے بعد میں ریگستان کی طرف کیا شبگرد پھر اس کے بعد میں سبزے کی طرف کیا جارت کی طرف اجازت سیریل تھا لائنسٹوئی یہ میں اردو کی بات کر جو نیشنل نیٹورک پر لی ویسے بلوچی براوی پرشتو سنڈی سب کیے مہنے پھر اس اسلاح چلتا رہا پھر گھر کی خاطر شام سے پہلے اور پھر بہت سارے لانگ پلیس ہم نے کیے پھر کراسی میں کیا دوزار تین میں سدوری آپ نے کیا وہاں سے سدوری مٹی کی مورت اور کافی لانگ پلیس کیے میں نے شوز کیے میں نے مجھے کوئٹا کے لانگ پلیس جانو اس میں اعوار ملا باقی نومینیشن میری جتنے بھی میں نے سیریل کیے سب نے میری نومینیشن پی ٹی وی میں بھی اور لیکس ٹیل ایوارڈ اس میں بھی ہوئی ہے تو وہ ایوارڈ کا پاپو پتہ ہے کہ کمیٹی جس کے پیور میں ہو یہاں تاکہ وہ ملیشیہ جانا پڑا جس کہا کہ اس کو دینا چاہیے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ رہنو نے مجھے کلرکی پہ بٹھایا کہ آپ جی ام بن جاؤے ہمارے پاس بندہ نہیں ہے پھر میں یہاں جی ام بن گیا آپ لوگ شام میں کوئی تین چار سال نہیں آپ نے جو بھی کام کیا ہے بہترین کیا آپ نے پھر کراچی ٹراسفر کر دیا ہے انہوں نے پھر تین چار سال وہاں ہے جی جی ام گزارے اور بس پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا نہیں پورا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا میرے حساب سے ہم نے کہا چلو دی دوسرے کام کر لے تو آج کل کیا محصوبیات ہیں آج کل بس میں وہ چروا ہوں میرے کچھ بکریہ ہیں اور ایک گاؤں میں رہتا ہوں جنگل میں یہاں نسیر آباد میں بھی ہے بلوچستان میں اور کراچی کے پاس مکلی میں فوام وغیرہ ہے میرے توری سی زمینداری ہے ہلکی پول کے کچھن چلانے کے لیے اور کچھ بیٹ بکریہ ہیں جہاں سے میں چلا وہیں پہنچ گیا سر آپ مطلب کی قدرت کے بہت دا قریب آگئے ہیں میں نیچر کے قریب آگئے ہیں جہاں سے چلا میں وہاں سے واپس آگئے ہیں بلکل سر آپ نے جیسے بات کی کہ میں نے شانتول جب لکھا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہ کہ خانہ بدوش کی والے سے آپ نے لکھا مطلب کی آپ نے پھر اپنی کہانی بتائی پھر آپ رگستان گئے پھر آپ سمدر گئے تو یہ اس سے آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ نے حقیقت پہ مبنی چیزیں لکھی جو سوشل پہ آج کل نکلتے ہیں تو سر یہ آج کل جو ڈرامے جو نائنٹیز کا دور تھا وہ سٹوریز تھے اور ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا تھا سر اور آج کا دور ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈرامے وہ سوشل سے کمرشل ہو گئی ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کمرشل کی دور نے ڈرامے کو بہت پیچھے چوڑ دیا لیکن آج بھی جو کام کر رہے ہیں ان میں آپ کو ایک آدھ بہت اچھے کام نظر آتے ہیں ایسے نہیں ہیں آج کا جو یوت ہے آج کے جو ڈریکٹر جو کام کر رہے ہیں ان میں سے مختلف چینلز میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں میرے اپنے سٹوڈنٹس کافی ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں اور میں دیکھتا ہوں ان کو کام کو دیکھتا ہوں کیونکہ ٹیکنالوجی جدید ہو گیا ہے چیزیں سامنے جدید ہو گئی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ نہیں کی نہیں ہو رہا ہے آپ نے سمجھتے کہ سب جو پہلے کا ڈراما ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنہری دور نینٹی ایٹی اس کے بعد کا دور جو آنشا بھی دور تھا تو اس میں سہولیت ناو بہت کام ہوتی اس وقت سہولیت کام تھی لیکن میار بہت پائے گا تھا یاور حیات، نفسرہ ٹھاتکور، سجاد احمد راشیٹا وہ پروڈیسر اور ڈریکٹر تھے جنہوں نے جتنا کام کیا خوب کیا آج ان جیسا کام کیوں نہیں دیکھا جا نہیں جی کام آج بھی ہو رہے اسی طرح ہو رہے بہت اچھا ہو رہے صرف تھوڑا سا ایک فرق ہے پہلے ایک پروفیشنلزم زیادہ تھی کمرشل کا کوئی مسئلہ تا ہی نہیں آپ کے ایک ہی چینل تھا جو بھی ہو اس نے دیکھنا تھا اسے ٹھیک ہے پروفیشنلی کام ہو رہا تھا مطلب ایک سکرپ کے لیے مینوں ریئرسل ہوتی تھی ٹھیک ہے اسے پہلے آپ کا ریٹر کے ساتھ کوئی مینوں گزر جاتے تھے ایک ٹیبل کے ایک طرف ریٹر ہوتا تو دوسری طرف ڈریکٹر وہ بیٹھ کے پہلے سکرپ پہ اتنا کام کرتے تھے ٹھیک ہے ٹیکنک نہیں تھا کمرومیز نہیں کرتے تھے کمرومیز نہیں کرتے تھے پھر سارے آرٹس بیٹھ کے اس کو ریئرسل کرتے تھے پروپر اس کے بعد سٹوڈیو میں جا کے آپ دیکھیں کیمرا ریئرسل ہوتا تھا پھر اس کے بعد مطلب ایک سب جتنا ٹیم تھا سب اس میں لگے ہوئے تھے اس میں کوئی کمرشل سب کی افرٹ ہوتی تھی سب کی افرٹ ہوتی تھی اس میں انجینئر اس میں آپ کے سائی ڈیسینر بوم آپریٹر کیمرا مین جتنے بھی لوگ تھے سب کی افرشاہ ملتی پھر ہوا یہ کہ کمرشل کھا گئی اس کو پی ٹی وی میں آج بھی کمرشل کا مسئلہ بھی کیونکہ سٹیٹ چینل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلچر کو دکھا ہے وہ جو سوشل ایشوز ہیں ان کو دکھا ہے پی ٹی وی کیونکہ سٹیٹ چینل ہے اس کی ذمہ داری آلہ کہ میں پروپرائٹ کی بات کروں پروپرائٹ میں تو ابھی وہ کہانیاں بھی ریٹر لکھ رہے ہیں کہ وہ شاید فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کی نہیں ہے مل عجیب غریب ہے بابی کے ساتھ دوستی ہے عشق ہے وہ کے ساتھ ہے پتہ نیزیب جی کہانیاں ریٹر اپنی سر بات لگی ہے نا سر پہلے کے دراموں میں رشتوں کا تقدس اور اس کے اہمیت کو جاگر کیا جاتا تھا حقائق پر مبنی کہانیاں ہوتی تھیں لیکن اب تو ایسے لگتا کہ جیسے اسٹرپٹ ہے ہی نہیں اور اس طرح کی ایک تو چیک انڈ بیلنس تھا دوسری ایک سٹیٹ چینل کے حوالے سے ذمہ داریاں تھی آپ کوئی ایک جملہ بھی غلط نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ دیکھنے والے فریوینگ کمیٹی ہوتی ہے فریوینگ کمیٹی پروپر ابھی بھی ہے ابھی بھی پی ٹی وی سے جو چیزیں چلتی ہیں وہ دیکھنے کے لائک ہیں ٹھیک ہے کچھ دوڑ میں کچھ لوگ کچھ چینلز آگے گئے ہیں ڈرامے میں کچھ چونکہ سرکاری چیزیں کچھ کمزور ہو گئی ہر پرہ سے جو بھی دپارٹمنٹ ہے صرف ٹی وی نہیں سرکاری دپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ان میں مسائل بہت زیادہ آج کے ہیں لیکن پروپرابیٹ میں آج بھی کئی کئی بہت چھے کام ہو رہے ہیں چلیں سر یہ آپ بیس ان باتوں سے آکے ہٹکے کچھ بات کرتے ہیں آپ سے دوستان ہم ہو لے کی سر نے ماشاءاللہ مٹنا ایس طرح ایمرا ایک سوال ہے سر میں پوچھتی ہوئے آپ کو سر آپ سر آپ سر آپ سر ہنڈسوم ڈیشنگ کیا راز ہے سر ابھی کیا راز ہے جی سر میں آپ کو کوئی چیز باتا ہوں جی جی آپ نے کہا کہ آپ نیچر کے قریب رہتے ہیں میں نیچر سے لف کرتا ہوں آپ کے اندر جب لف ہوگا جیسے بلے بوڑا ہو جائے اندر سے انسان بوڑا نہیں پکڑ لیتا نہیں پکڑ لیتا جب آپ محبت میں ہوں محبت کے آپ سرکل کے اندر ہوں وہ محبت جو ہے آپ کا چاہے جانوروں سے ہو چاہے آپ کا اس کا درخت سے جڑی بوٹیوں سے ہو انسانوں سے ہو تو جب تک آپ اس محبت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو گے تو آپ اپنے آپ کو فریش فیل کرو گے دلکل نہیں پکڑ لیتا دوسری بات یہ ہے کہ میں آنے والی کلمیں بھی نہیں رہتا ہوں اور گزرے والی کلمیں بھی نہیں رہتا ہوں جو کزر گیا اس میں بہت سارے ڈرک پیلو ہیں بہت سارے ہر انسان کے بلکل منہ چاہے پیچھے دیکھیں نہ تو آپ اس کو بدل سکتے ہو نہ آنے والے میں آپ کے کوئی کردار ہو سکتا ہے بے شکل آج کا دن جیو مزی سے بس یہ ہے جب آپ حال میں رہو گے آپ نے وہ مازی کا گٹڑی اٹھا کے سر میں رکھا ہوا ہے میں ایک واقعہ سوناتا ہوں مگر اجازت ہو جی جی بالکل میں میرے ایک سیریل کی ریکارڈنگ تھی اور اس کی سادوری کی کراچی میں اور میرے ریٹر تھی کفاید رودینی ان کا بھی پہلا ہی پلے تھا میں کچھ مسائل تھے میرے پاس اور میں بہت ہی ڈپریشن میں تھا اور سٹوڈیو میں سیٹ لگا ہوئے آٹس بیٹھے ہوئے میں نے کہا کفاید یار ہوں نہیں رہے مجھ سے کچھ میرے مسائل ایسے آگئے ہیں کہ مجھ پر بوجھ ہے میرے اوپر رکھی ہوئے اب اس کا بھی پہلا سیریل ہے اور وہ بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ یار کئی کوئی گڑھ بڑھ ہو میرا کام جو ہے وہ متاثر ہو اب واقعی صحیح سنا رہا ہوں یہ میں دیکھنے والوں کے لیے اچھا میں خاموش رہا سوچا کیا کروں میں نے کہا کفاید آپ یہاں بیٹھے چاہے شاہے پی لیں سب کے ساتھ ریٹر کو اپنے کار آرٹسٹوں کو سنبھال لیں میں آتا ہوں کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا آتا ہوں میں اس نے دیکھا کہ یہ ڈسٹرپ ہے تو وہ میری پیچھے پیچھے آگیا میں ایک کلچی ٹی وی میں اس کو پروڈیسر تھا میں وہاں سے نکلا سٹیشن سے بہر نکلا پیدا نکلا میرے کچھ گاڑی بھی تھی اور ساتھ ہی ایک سوسائٹی ہے وہاں ایک مسجد ہے وہاں میں گیا اور وضو کر کے دور کا نفل پڑھ لیا اور دعا مانگا اور پھر اس کے بعد میں بہر نکلا آیا تو کفایت وہاں کڑا اور اس نے کہا تو بڑے فریش لگ رہے ہو کیا کیا میں نے کہا میں مسجد میں گیا اللہ سے میں نے پھا یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے دیویں میرے نی ہیں یہ میں باندھ رہا ہوں گھٹڑی میں پینک رہا ہوں آسمان پہ آپ جانے گھٹڑی جانے میں ریلیکس ہوں آپ ان کو حل کرے جو بھی کار میں کام کروں تو میں فریش ہو گیا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب انسان کو مسائل پر شائے تو آپ کی قریب اگزات ہے وہ آپ کے تمام مسئلوں کو حل کرے مسجد ہے یہ راز ہے سواللہ 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 جو نئے آنے والوں کو کیا کہیں گے جو نائٹر ہیں ایکٹر ہیں ڈریکٹر ہیں ہم لوگ ہٹ گئے اپنے سبجیکٹ سے وکی دیکھیں نئے ڈریکٹر کو میں توی پہلے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اسکرپ پہ کام کریں آپ دیکھیں آج کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جو پلے آج سے بی سال پہلے بہت کام ہے وہ آج نہیں ہو سکتا ہے آج کی ریکوائرمنٹ چینج ہے آج کی حساب سے آپ کر لیں سوچیں سب سے پہلے اسکرپ پہ کام کریں کاسٹنگ پہ کوئی کمپرومایز نہیں کریں اور اور خود غرض بن جا ہے اس وقت کہ پروفیشنلی آپ نے اس کو پرفیکٹ کرنا ہے آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اور پھر کانٹی کو باؤ سر جیسے آپ نے سکرپٹ کی بات کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی دور میں سکرپٹ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے یا صرف گلیمور کو دیکھ کے یا ٹیلنڈ دیکھا جاتا ہے یا صرف گلیمور کو دیکھ کے جو ہوتی ہے یا مارکیٹنگ پیلیو یا مارکیٹنگ پیلیو اداکار اداکاراں کے وہاں ہوں گے نہیں جی یہ تو پھر بکے کا نہیں آپ تو فیلان کو لائیں اب جب آپ فیلان کو لائیں گے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر ڈیریکٹر ٹائم پریشر میں ہوتا ہے کہ جی میں ان دنوں میں اس کو ختم کرنا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو میں تو پراویٹ پروڈیسر ہوتا ہے وہ نکال دے گا اس کو کیونکہ ڈیریکٹر کا بھی روزی لگا ہوا ہے اب جو سین تین گھنٹے میں چھار گھنٹے میں ہونا ہے وہ اس نے پیلنا ہے دس میڈ میں اس کو کیونکہ اس نے آرٹس نے بعد میں ٹائم نہیں دیا اس نے اس کا مطلب کمپرومائز کیا ہے ایسا کمپرومائز کیا ہے اس لئے تو ان پلیس کا کوئی اثر نہیں آرہا ہے کوئی اس کا اثر بن نہیں دائے یہ ہے جی اچھا سر اگر بات کریں تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں میں آپ کو سچ بتا ہوں جو بھی سامنے آجائے بس وہ میں کھا لیتا ہوں مجھے کوئی ملی نہیں ہے آج سر دور چل رہے ہیں جیسے مرزا غالب کو بہت پسند ہے آم تو وہ نہیں پسند ہے آم بہت پسند ہے آم بہت پسند ہے ابھی جب یہاں سے پارے ہو جائیں گے آپ ہمیں آم کھائیں گے ہم کھائیں گے انشاءاللہ ضرور یہ سر میں کھانا چا رہی تھی اس لئے آپ سے پوچھا آم پسند ہے آم پسند ہے کھانے میں میں مجھے اچھا لگتا ہے اگر کوئی بلیٹ سا سبزی ہو اس طرح کی چیزیں دال ہو یہ مجھے اچھے لگتا ہے سب چیزیں ٹھیک لگتا ہے ماشواللہ سر یہی کوئی سناب کا ہے جو اشکی ہم بات کرتے ہیں اشک سر اگزیسٹ کرتی ہے بی بی محبت اگزیسٹ کرتی ہے محبت اندھی ہوتی ہے سر سر محبت 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 سرندر سرندر سر کرتی ہے آپ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہو کہ بس جو بھی ہے میں جو بھی ہوں میں غریب ہوں امیر ہوں میں جیسے ہوں جس طرح ہوں میں یہ ہوں اور دوسرا فرد بھی اس نے بھی سرندر کرنے کا نام محبت ہے اگر عشق ہے اگر آپ انا میں آگئے ہو تو محبت انا عشق میں نہیں اور سر عشق میں میں نہیں ہوتا صرف تم ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے ہم ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں اس میں دونوں کا برابر شیئر ہوتا ہے ورنہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ سرندر کرتے ہو جب محبت میں سرندر کر لیا تو بس انڈز اپ ہو گئی بات کتم ہو گئی کہاں سے بات ہے سر آپ نے سیکھی آپ لوگوں سے سر کبھی آپ نے دوکہ کھایا دوکہ کھایا دوکہ تو یہ تو دیکھیں زندگی میں تو دارک پیلو تو ہے نا ہر انسان کے خود کبھی ہم نے بھی دوکہ دیا ہے کبھی ہم نے دوکہ کھایا بھی ہے دوکہ تو دونوں طرف چلتا رہتا ہے کبھی ہم نے بھی کافی دوکے دی ہمیں بھی کافی لوگوں نے دوکے دی دوکہ تو چلتا رہتا ہے سر پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے بعد یہ سوشل میڈیا جو آگیا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو پہلو کہ جی پوزیٹیو اور نیگٹیو تو دونوں ہیں لیکن عام لوگوں میں اویرنس آگئی ہے عام لوگ ابھی آپ کو پوچھتے ہیں عام لوگ جو ہے وہ جج کرتے ہیں سوال کرتے ہیں عام لوگ سوشل میڈیا بھی ایسے ہی ہے اور عام لوگوں میں شہر تو آیا ہے اچھے برے کی سمجھ آگیا ہے باقی وہ قاغذ ہے آپ اس پہ گالی لکھتے ہیں شیئر لکھتے ہیں جو اچھی بری باتیں لکھتے ہیں سوشل میڈیا بھی ایسے ہی ہے تو یہ ہے کہ کچھ اس پہ بانڈریز ہونے چاہیے لیکن وہ نہیں ہے وہ فیملیز کو خود رکھنے چاہیے اپنے بچوں پہ ایڈوکیٹ کرنا چاہیے دیکھیں اس میں یہ میں چوٹا سا مثال لیتا ہوں ایک بڑھیا رہتی تھی سمندر کنارے جیسے مچہروں کے گھر ہوتے تو اس کا ایک نواز آتا چوٹا سا تو وہ رینگتے ہوئے پانی کی طرف جاتا تھا اس میں کسی کو کہا مجھے مشورہ دے میں اس کو کیا کروں اس کو میں رسی سے باندھ لوں اس کو نہیں باندھیں نہیں اس کو سویمنگ سکھا دیں اس نے آج بھی سمندر میں جانا ہے کھل بھی سمندر میں جانا ہے اب باندھے گو تو کھل یہ ڈوب جائے گا سمندر میں تو آج ہمیں بھی اپنے فیملی بچوں کو سوشل میڈیا کے سویمنگ سکھانا پڑے گا اچھے بڑھے گا بتانا پڑے گا کل شور سر ٹیم کا حساس ہی نہیں ہو رہا دل کر رہا ہے سر سے باتیں سنتے جائیں ہاں جی بالکل مزہ آرہا ہے سر شکریہ سر ڈرامی کا طرف دوبارہ آجائے ہیں سر سر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہمارے ڈراما پڑوسی ملک کی ایکٹنگ اکیٹیوز میں دکھایا جاتا تھا اور ان کو سیٹیوی کی طرح بھی پڑوسی ملک بولتے ہیں بھارت بولو چیدھا سیدھا سیدھا انڈیا انڈیا بھارت میں دکھایا جاتا تھا تو لیکن کیا اب بھی ویسی محول ہے کہ ہمارے ڈرامے نہیں اب ہم وہ ترکی والے ہم دیکھتے ہیں بلکل ہے بلکل ہے بلکل بلکل دیکھیں آپ کی واحد اکیڈمی پی ٹی وی کے اکیڈمی ہے وہ پراپر اگر وہ کام کر لے اس کو صرف وہ پی ٹی وی کے امپلائیس تک نہیں رکھے اس کو اپن کرنا چاہیے باقی لوگ بھی آکے وہاں پہ سیکھیں کام کریں آپ کے پاس ہے اکیڈمی پھر یہ جو آپ کے سینٹر ہیں یہ بھی اکیڈمی ہیں یہاں بھی بہت کچھ سیکھا جاتا ہے ہم سب نے یہیں ایک دنچرے سے سیکھا ہے انسے سیکھا ہے وہ ہم سے سیکھا ہے ہم سب نے بسرور سے سیکھا ہے ہماری بھی بیل پیچھ پیر بات رہ گئی آپ انڈیا والی بات کریں یہی کہ تھا کہ وہاں پہ پہلے دکھایا جاتا تھا کہ اکٹنگ کیسے ہوتی ہے اور ڈیریکشن کیا ہے ہمارے ڈراموں سے دیکھتے تھے سیکھتے تھے اور سکھایا جاتا تھا بڑے بڑے فنکاروں نے بھی بھرملا وہاں پہ یہ سب ہمارے خوش فیمیاں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ان کا ڈراما انڈسٹریز بہت پہلے سے بہت زیادہ نہیں صرف وہ پہلے کچھ اور تھا نہیں فلم انڈسٹریز ان کا بہت زیادہ آگئی فلم انڈسٹریز تو واقعی بہت آگئی صرف نہیں اگر ہمارے ڈریکٹر کو سیکھنا ہے آج بھی اگر ہمارے ڈریکٹر اور ہمارے آرٹسٹ کو پرفارمس سیکھنی ہے ڈریکٹر نے سیکھنی ہے ریٹر نے تو آپ ایران کی پیش دیکھ لیں ایران کے جو ڈریکٹر ہیں اسغر ہے اسغر جعفری آپ کا مجید مجیدی ان کا میں نے بھی پورا ایک لسٹ بھیجا اکیڈمی کو کہ آپ ڈریکٹرز کو اس کی ان کے بارے میں پڑھائیں فلمیں دیکھائیں ان پر ڈسکیشن کرائیں کہ فلم کیا ہوتی ہے آپ کو بہت بہت لگے گا پورا فلم تین گھنٹے دیکھیں گے آپ کہیں گے یاری قدیر کیا چیز آپ نے دکھایا مجھے لیکن آپ سچ بتاؤں سالوں تک اس فلم کی اثرات سے آپ نکلیں گے نہیں آپ کی ذہن میں وہ اپنا نقش کر کے جاتا ہے بعد میں آپ سوچیں گے یاری اس میں تھا کیا اب آج بھی ایرانی فلمیں دیکھیں گے وہ جو خاص کلیسک فلمیں ہیں اور صرف سائلنٹ ان کے چھوٹی چھوٹی شارٹ ڈاکومنٹریز یا شارٹ سائلنٹ اس میں ایک ورڈ نہیں ہے لیکن بہت امپیکٹ کرتے ہیں انسان بہت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں ہم تو بیٹھ کے وہ زمانے میں زفر میراز عفظ مراد یا جو بھی ہمارے ریٹر یا ہم سارے جو ایون حسام قاضی تو اس کو مستاد اس لیے سمجھتا ہوں مجھ سے پہلے ٹی وی میں تھے تو ہم یونسٹری میں ایک ساتھ تھے تو وہ بھی میرے لیے ایک استاد کے اکیڈمی تھی تو ہم بیٹھ کے یہ فلمیں دیکھتے تھے ڈسکیشن کرتے تھے اسی طرح چلتا رہا ہے سیکھتے رہے ہیں جو آرٹس کونسل ہیں کراچی میں کوئٹا میں لاہور میں ان کا وہ کردار ہے جو ان کا ہونا چاہیے کراچی آرٹس کونسل کا تو کردار ہے وہاں پہ بی بی جیسے ناپا بھی ہے اس میں وہ آرٹسٹوں کو باقیادر ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر برام ہوتے ہیں کوئٹا میں مجھے کوئی اس طرح کا نظر نہیں آتا سر یہ کچھ دن پہلے یہاں پہ بیٹم یونیورسٹی میں کراچی آرٹس کونسل کے لیٹریری فیسٹیول لیکن اس میں دیکھا گیا کہ برشتان کے لوگوں کو بالکل اگنور کیا گیا وہاں پہلے میں سارے برشتان کے لوگوں تھے نہیں ستا یہاں پارٹسپینٹس جو پارٹسپینٹس جو وہاں پارٹسپینٹس جو دیکھیں میں خود ممبر کفی اتجاج بھی کیا گیا اس کراچی آرٹس کونسل کا ممبر بھی ہوں میں اس کو ڈفین نہیں کروں گا لیکن اگر انہوں نے ایک اچھا پرگرام کیا تو وہ انہوں نے آ کے یہاں کیا ہے تو انہوں نے اپنے لوگ لائے کہ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے تو ٹھیک تھا چلے اگر وہ برا دیتا کچھ تو تھا نا ہونے چاہیے ہیں ایسے پرگرام ہونے چاہیے چاہے جو بھی کریں ٹھیک ہے ہر کام میں تنقید ہوتا ہے لیکن اس کی پوزیٹیو پیلی کو دیکھنا چاہیے اگر اس طرح کے ایکٹیوٹیز ہوں تو یہ بہتر ہے ہونے چاہیے بھی مسلسل ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے ان کو کرنا چاہیے یہ آٹس کانسول کو جو بلوستان کے کلچر ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کرنا چاہیے سر آپ نے ہاں سے بلوچی براوی میں بھی بلے بہت سارے کیے سیریلز کیے ڈرامے کیے میرزک کے پروگرام کیے ڈاکومنٹریز آپ کی بہت منفرد ہیں تو براوی آپ کے ڈرامے تھے شاہ مروید اور مستو اکلی یہ تاریخی ایک لوگ فوق کھانیاں ہیں تو ان میں کام کر کے آپ کو کیسا لگا اور دیکھے جی میں مجھ سے گھر آپ پوچھیں کہ آپ نے جتنا کام کیا آپ کا ماسٹر پیس کون سا ہے میرا ماسٹر پیس جو ہے وہاں ہانی شاہ مرید ہے جو میں نے اردو میں کیا تھا اس کو سانگ اس کے بلوچی میں تھے لیکن ڈیالاک اور چیزیں نیٹ کا تھا وہ اس میں اتنے ان ہو گئے تھے خود کریکٹر بن گئے تھے اور ان کا سانگ تھا بہت سمو والا مستو کلی مستو کلی تو الگ تھا یہ ہانی شاہ مرید کی بات کریں یہ کہ پھر میں نے اردو میں اس میں وہ تھا ہانی شاہ مرید میں بہت مشہور ہوا تھا آج بھی بہت مشہور ہے ہانی تیرے چپکا سایاں سونا ہوگا آپ لوگوں نے بہت مشہور ہے اور اس کے بعد جو دوسرا آپ کہیں گے تو مست ہے مستو کلی اردو میں جو کیا تھا ہاں اردو میں کیا تھا اس میں حسام نے پرفان کیا اس کے بعد اس کا میں نے بلوچی میں سیریل تو بنا لیا لیکن وہ چیز نہیں بن سکا جو پہلے دفعہ ہم نے کیا تو یہ دونوں میرے ماسٹر پیس میں آتے سنگل پلیس میں ویسے اگر آپ سیریل کی بات کریں تو پھر دروازہ بلوچستان سے اور صدوری وہاں سے کراچی سے سر اس طویل سفر میں آپ نے بہت سلوگ کے انڈوڈیوز بھی کرایا ہوگا جس میں رائٹر اور اور ایکٹرز ہوں گے ان میں جو آج انہیں پتا ہے دیکھیں جی زفر میراج پہلا جس سے سکرپ لکھوایا محنت ان کی اپنی تھی قابلیت ان کی اپنی تھی میں نے کوچھ انپونڈ نہیں ڈالا سے یہ کہہ سکتا ہوں انٹرودیکشن میری توسی بھی عمالہ ناصر رائٹر کے طور پہلا اس سے سیریل میں نے لکھوایا پرشتوں میں اسی سیریل کو کردو میں لکھوا کے پرویٹ میں کیا ٹی وی کے لئے نہیں باہر کے لئے اور کفایت رودینی جو اس وقت ان ہے جو ٹاپ رائٹروں میں ان ہے جو جس کے ڈیفرنٹ جتنی بھی چینلز ہیں بڑے مشہور چینلز ہیں سب میں عم ہے جی او ہے آج کل گرین ٹی وی ہے اس پہ ان کی پلیز چلتے ہیں اور اسی طرح رائٹروں آرٹسٹوں میں آفتاب جبل تھا اور مالکہ وہاں سے تھی بینش شوحان اور بہت سارے اس طرح کے بہت سارے آرٹسٹ ہیں سر بلوچستان سے جوڑی کچھ ایسی یادیں جب آپ کراچی میں بیٹھتے ہیں تو بہت یاد کرتے ہیں پرانی جب مموریز ہیں تو آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی بلوچستان کے ساتھ میرا اللہ ہوگا ہے میں جب وہ کوئی ایک مہینہ دو بزر جاتا ہے تو جیسے بندے کو نہیں ہوم سکھنیس ہو جاتی ہے اور بس میں گھر والوں کو بس وہ بھی احران ہے کیا ہو گیا اس کو کہا ہے میرا بیک کہا ہے میری چیزی کھاں بس میں جا رہا ہوں میں اپنا گاڑی اٹھا کے اور بس نکلتا ہوں وہی پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اور اس چیز کو فیل کرتا ہوں اور میرا گھر ہے تو مجھے تو لاوہ ہے محبت ہے اس سے اور میں آتا رہتا ہوں ابھی بھی آئے ہوں گا ابھی جاؤں گا پھر آؤں گا مجھر ہم امید کرتے ہیں جب بھی آپ کو اٹھا آجائیں تو ہمیں ٹیم لیں گے ضرور انشاءاللہ کیوں آپ کو کانا وانا کریں گے بلکل کریں گے ضرور بلکل کریں گے ضرور آئیں گے ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ضرور اتا اللہ صاحب سے باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں رہا اور ایسی شکسیت ہیں جن سے باتیں کرتے ہوئے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے اور گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن وقت کی کمی آڑے آگئی ہے تو ہم ان سے اجازت چاہیں گے لیکن اس سے پہلے اتا اللہ صاحب سے ایک دفعہ پھر ہم تینکیو بولیں گے شکرہ آپ نے تینکیو بولیں گے سر بلوچی میں میں کہنا چاہوں گی لکھ مینطوار سر لکھ مینطوار سلامت بات سلامت بات سلامت اور خوش رہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دے اجازت نیکس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ